اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحابہ و بارک وسلم السلام علیکم و رسالکہ فہنا علیہ وسلم امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھا کنگے آپ لوگ اور میں بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان کا مبرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے روزیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے میرے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں اور تھنڈے تھنڈے گزر رہے ہیں اور یہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے روزے کا کلپ ہے دوسرے روزے کو دوپہر کے ٹائم بارش ہوئی تھی اتنی تیز اور اتنا تھنڈا موسم ہو گیا تھا اور مجھے یقین ہے ہم سب کو یقین ہے کہ روزے جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھنڈے تھنڈے ہی ہمارے بہت اچھے سے گزریں گے یہ ولوگ میرا اس دن کا ہے جب سودیا میں پہلا روزہ تھا اور ہمیں پورا یقین تھا کہ بھئی کل ہمارا روزہ ہوگا تو اس لیے جو ہے اچھے یہ ولوگ میرا دو ولوگ پہلے آنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ دو ولوگ بات میں شیئر کر رہی ہوں بہت لیٹ تو بس جناب اس صبح جو ہے ہم ناشتہ کر کے نیچے کی صفائی کر کے میں بچوں کے ساتھ اوپر آ گئی تھی اور جو بھی ساز و سمان گھر میں مجود تھا تیاری کے لیے محلوب کی بالکنی کی تیاری کے لیے ہم اوپر آئے تھے تو جو بھی ساز و سمان جو بھی سوری بہت چیزیں مائنڈ میں تھی کہ یہ یہ ہے ان چیزوں کو ملا جلا کے ہم تیاری کریں گے تو بس انہی چیزوں سے ہم نے کیا تھا کچھ بھی باہر سے میں نے نہیں خریدا تھا کیونکہ اتنا بجٹ ہی نہیں تھا کہ ہم باہر سے جا کے میں شاپنگ کرتی سپیشل اور ساری یہ تیاریاں کرتے اور یہ ویسے بھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ضروری تو نہیں ہوتی یہ بس آپ اپنے دل کے اپنے ارمان ہوتے ہیں اپنے شوق ہوتے ہیں تو شوق پر اتنا خرچہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا بجٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو بس یہاں پر چٹائی بچھائی اس پر چادر بچھائی پلاسٹک کی کچھ ٹوکڑیاں تھی ان کو ایک لائن سے لگا کہ جو ہے اس کو ایک ٹیبل سا بنا دیا تھا باقی یہ رمضان کورنر ایک بنایا تھا ہم نے رمضان پلینر کورنر وہ بھی آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں تو اس کے علاوہ جو بھی لائٹنگ وغیرہ گھر میں مجود تھی اس کو دیوار پیسہ لگا کے جو ہے وہ ہم نے اس سے ریکوریٹ کر لیا تھا اس کے بعد ایک اور میرے پاس لائٹ تھی پھر میرا تھا یہ جو اوپر چھت پر نا اس بالکنی کی چھت جو ہے اس طرح آپ لوگ کو سامنے میررز میں بھی نظر آ رہا ہے سیدھی سیدھی ایسے لائنز تھی وہ بنے ہوئے پلر سے تو میرا تھا کہ ادھر جو ہے یہ والی لائٹ ہنگ کروں گی میں کرسی بکھڑی ہوئی لیکن میرا ہاتھ ہی نہیں گیا پھر میں نے کہا آئیزہ تم ٹرائے کرو لیکن بات تو وہی ہے جب میرا ہاتھ نہیں گیا تو آئیزہ کا کیسے جائے گا دماغ کبھی کبھار بلکل کام نہیں کرتا اور اس کے بعد جو ٹیبل میں نے بنائی تھی اس کے لئے میں کوہت کنفیوز ہوئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹیبل میں پلاسٹک کی لائنز سے ایسا بنا رہی ہوں جس پر ہم ساری افتاری کی چیزیں رکھ کے کھائیں گے تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ یہی جوس وغیرہ کا جب گلاس بچے رکھیں گے تو وہ گر جائے گا کچھ نرم سا اس ٹیبل کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے کچھ نرم سی اوپر سے یہ ٹیبل بنے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کبھی بیٹھ کے کبھی تہل کے کبھی کھڑے ہو ہماری ٹیبل بن گئی تھی میرے لیے میرے بچے اور بچوں کے لیے میں ہم پانچوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں ہم نے کہیں گھومنے پھرنے نہیں جانا ہوتا اور نہ اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ ہم گھومنے پھرنے جائیں باہر کی ہوتلنگ کریں تو اس لیے چھوٹے چھوٹے یہ جو ایونٹ آتے ہیں ہم انہی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے سلبریٹ کرتے ہیں اچھی سی ککنگ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں موچ کرتے ہیں وسی کرتے ہیں یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے مشتداروں سے دوستوں سے ملنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہی وقت گزارے اچھے سے زندگی کو انجوائے کریں آج جو اصل ایک ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب وہ اسٹارٹ کرتی ہیں ایڈوکیشن کا خرچہ ہمارے ہم تمام بیلنس کے سر پر آیا ہے وہ یہ کہ بہت سے بچوں کے ایزیمز چل رہے ہیں اور بہت سے بچوں کے ایزیمز دے کے وہ ابھی فارق ہوئے ہیں اور ان کے ریزیلٹ آگئے ہیں ملک کے رمضان میں ان کا نیا سیکشن شروع ہوا ہے نیا سیکشن جب شروع ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بھئی کتابے کتابے کوپیاں یونی فارم بیکس اور بچوں کی فیسوں کا جو نئے بڑا والا جو اسکول میں واشر جاتا ہے وہ سارا خرچہ آ چکا ہے پیرنٹس کے لیے واقعی بہت مشکل ہے بہت تف ٹائم ہے بہت زیادہ خرچہ ہے جو ہے لیکن کیا کریں کیا کریں جب ہم مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہمارے پیرنٹس کا روچ کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی میں نے مجھے نہیں یاد پرتا کہ میرے امی ابو نے کبھی یہ کہا ہو کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے یا مہنگائی نہیں ہے یا خرچے کم ہو گئے ہیں خرچے بھی اس وقت بھی ایسی تھے بہت زیادہ تھے خرچے بھرتے جا رہے تھے انکم کم تھی اور مہنگائی بہت زیادہ تھی ہمارا جب ٹائم پیریڈریاڈ آیا ہم ان کی اپنے پیرنٹس کی جگہ آئے ہیں تو ہم بھی مہنگائی کو روتے ہیں ہم بھی خرچوں کو روتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میرے پچوں کا ٹائم پیریڈریاڈ ہمارے پچوں کا جب ٹائم پیریڈر آئے گا تو وہ بھی مہنگائی کو روئیں گے وہ بھی خرچوں کو روئیں گے یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی مہنگائی تو کبھی ختم ہوئی نہیں سکتی ہے مہنگائی بھرتی جائے گی بھرتی جائے گی لیکن ہاں وہ الگ بات ہے کہ انکم نہیں بھرتی ہے اور خرچے بھی نہیں خرچوں کو اگر ہم کنٹرول کر بھی لینا مہنگائی کنٹرول کبھی بھی نہیں آئے گی تو کیا کریں جینا چھوڑ دیں بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں کھانا چھوڑ دیں پہننا اوڑنا چھوڑ دیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ زندگی اگر ہم جی رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہے بچوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے کھانا پینا بھی ضروری ہے تن پہ کپرا بھی ضروری ہے کیونکہ کہیں آپ جائیں گے محفل میں تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ بھوکے ہیں آپ کا پیٹ خالی ہے آپ کی شکل کی اتری ہوئی ہے آپ نے کتنے دن سے روٹی نہیں کھائی ہے سب آپ کو اوپر سے نیچے آپ کا تن پہ کپرا دیکھیں گے اس لیے دنیا داری کے لیے بچوں کو کہیں جاتے ہیں تو اچھا پہنانا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے سفید پوش لوگ ہیں نا ہم نے اپنی عزتوں کو بچا کے رکھنا ہے دوسروں کے آگے رونا رونے کی عادت نہیں ہے میں صرف یہی کہوں گی کہ شکر ادا کریں شکر ادا کریں بہت سے مالدین ایسے ہیں جو ترستے ہیں کہ وہ جب اسکولوں کے آگے سے جب وہ گاڑی میں بیٹھے وے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بائی بائی کر رہے ہیں اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ ترستے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اللہ پاک نعمت اولاد جیسی نعمت دے اور ہم بھی انہیں اسکول چھوڑنے جائیں ان کی یہ خرچے ان کی ناس نخریں اٹھائیں ان کی خواہشات کو پورا کریں ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں بنائیں بہت سے والدین ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے گاڑی ہے گھر ہے ہر چیز ہے لیکن خرچ کرنے والی اولاد نہیں ہے اولاد پر ہی تو ہم خرچ کریں گے اپنی یہ ساری نعمتیں جب اولاد ہی نہیں ہے تو آپ کہاں خرچ کریں گے تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کم از کم ہمیں اولاد تو دی ہے اور جہاں تک خرچوں کی بات ہے جہاں تک ان پریشانیوں کی بات ہے تو پریشانیاں اللہ پاک ہر مشکل کے بعد اولاد اسانی ضرور دیتا ہے ضرور آتی ہے زندگی میں اور اللہ پاک جو ہے وہ ان بچوں کے پیارے پیارے بچوں کی وجہ سے ہی ہماری ان مشکلات کو اسان ماں دے گا اور اولاد کے دم سے ہی تو ہر چیز ہے اولاد کے دم سے ہمارے کچن کی رونا کے کچن کا چولا چل رہا ہے اگر ہم اکیلے ہوتے تو اکیلے ہم کتنا کھا لیں گے کتنا پکا لیں گے یہ اولاد ہی ہے جس کے دم سے ہمارے کچن میں مزے مزے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں یہ اولاد ہی ہیں جس کے لئے ہم مارکٹ جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی اشیاں خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس لئے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر عدا کرنا چاہیے پریشان ہونے سے یا گلے شکرے کرنے سے جو پریشانی آپ کو ملی ہوئی ہے وہ کم نہیں ہوگی وہ بڑھ جائے گی بلکہ آپ کا دماغ جو آپ کی تینشن ہے وہ مزید بھڑے گی تو اس لئے ہر وقت شکر عدا کریں اللہ پاک آسانیہ ہی آسانیہ آپ لوگوں کے لئے ہمارے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا آج کا ولوک کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہر ضرور دیں گا اور ملتی ہوں آپ لوگوں سے پھر کسی اور ولوک میں اللہ حافظ